اپنے ہردے سے لکشمی کے روپ میں سرسوتی کے روپ میں اور پاربتی کے روپ میں پرگٹ ہوتی ہیں تینوں دیوتاؤں کو شکتی میا بھیٹ کر دیتی ہیں بلی جائے ماتا جیو میں جو عرضے کہو اب یہ میری تین شکتیاں تمہارے ساتھ ہی رہیں گی جب جب تمہیں ضرورت پڑے گی جب جب آشکتہ پڑے گی تب تب یاد کر لینا اور ہم ان شکتیوں کے مدھم سے آپ کے یہاں پرگٹ ہو جائیں گے بلو جائے ماتا وشنو بھگوان نے بیعہ جی کی لگ بگ پچاس شلوکوں میں مہی مانگ آئی برہمہ جی نے بھی بہت مہی مانگ آئی شیو حکوان نے بھی بہت مہی مانگ آئی جور جور سے جائے کارے لگائے آہاں آپ بھی ایک بار جائے کارے لگائے پر جور سے لگانا بھائی جیتے ہیں لیکن مجھے تو درشن بھی ہو رہے ہیں نا میری دوان کے بند ہو جاتی ہے آپ کی آپ جانے بھائی آئے آئے پر جائے کارا اتنی جور سے لگانا بھائی جور سے لگانا بھائی جور سے لگانا بھائی جو دھرتی پر جہاں تم رہتے ہو بہت جلدی بہت بڑی آفدائیں آنے والی ایسے ایسے راکشت پیدا ہو جائیں گے تمہارے بس کی بات نہیں ان کو ہڑانا کہ تینوں دیکھئیوں کے ساتھ مجھے یاد کرنا میں بھرگٹ ہو جاؤں آؤ جا رہا ہم دے کچھ مانگ رہے ہیں ہو امیے تیرے دوارے بچوں جوتا دے لشکارے بچوں بتانا دے رہا hat میں بھی خوشیاں یاد کی دی چاہتے ہیں یاد کی تدری چاہتے ہیں یاد کی دی چاہتے ہیں موسیقی 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 دردے بے ماں خالی چھولی دردے بے ماں خالی جھولی اگر چھولی بڑھنا چاہتے ہیں اونسا لے دراہان دردے بے ماں خالی جھولی دردے بے ماں خالی جھولی آگے پیری چوکٹ ملی ہنسا substantial مسلی مردے بے ماں خالی چھولی دردے بás خالی جھولی اینسا لے دراہان اینسا لے دراہان دردے بے ماں خالی چھولی دردے بے ماں چھولی آگے پیری چھولی ہنسا لے دردہ ہنسا طاری بے ماں موسیقی 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 کرے پیاندی بیش آان fits liье ترچوہ تو جا جول اسے بھولو جا ماتانہ لے اے مادا دے گل گری تنا لو جا ماتان اے عملوں چھولی بھولو جا ماتانہ لے اے ماتانہ بھولو کہا ہاں تو عن لو عملوں بھولو جا ماتانہ لے اے ماتانہ لے گئی کرنا لو جا ماتانہ لے رونا جا mi ملتا ہے 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 ملت موسیقی 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 گھر سچے دربار کی گھلی جہاں ماتا جہاں ماتا جہاں ماتا جہاں ماتا ساری گھل جہاں ماتا درشن کیے بھی کہ یہیں رہ گے سندولی میں کوئی پہنچا بھی ساتھ میں آئے راجہ جنمے جے کہنے لگے مارا ہے ہے گروہ جی ہے بیاسری اتنی ادھوت مہیمہ میں نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں کبھی سمجھی نہیں ہرے پیٹا یہ دیوی کی مہیمہ ہے یہ کوئی بھیرلا ہی جانتا ہے سب اس کو نہیں جانتا اچھا یہ جو ماں نے کہا کہ کوئی آپدہ آنے والی ہے یہ کیا قتھا میں اسے دیویہ قتھا کو سننا چاہتا ہوں ماں نے کسو سنگیت کیا یہ مجھے بتا یہ راجہ اس دھرتی پر ایسے راکسس پیدا ہو گئے جن راکسسوں کا مقابلہ اس لوگی میں کوئی کر ہی نہیں پایا نہ برمہ کر پائے نہ وشنوں کر پائے نہ شنگر کر پائے کوئی کر ہی نہیں پایا اچھا ہاں اور اس راکسس کا نام محیساسو کیا نام ہے یہ بہت بڑا بلوان تھا اس بلوان کا کیا گہنا اس کے ایک مکہ میں ایک مکہ مارا تھا برمہ جی کو برمہ جی کمل کی نال میں دس ہجار سادوں تک جھپ گیا اتنی طاقت ہی سکتے ہیں وشنو بھگوان دو منٹ بھی سامنے ٹھہر نہیں پایا شیو بھگوان کیلاس پدوط کی گفہ میں چھپ گئے جن میں جے جی بڑے حیران ہی گروہ جی اتنی طاقت کیسے آئی اس میں کون تھا یہ محیساسو کہاں سے پیدا ہو گیا اور کیوں پیدا ہو گیا کرپاگر کے مجھے یہ دیوی کا سندر آنکھان سنا گروہ جائے ماتا جور سے کہی سارے گروہ جائے ہاتھ اڑا گے گئے بات بنی اون تا جمیں اپنے چلتا رہنٹی گیندی پی گھو دی ایتا نہیں بن دی گیا ہاتھ چکے گھو جرا ہاتھی چکے بول لیا ایک نہیں تھوڑے کا مجھے پانی بھی پی لے اٹھ کے چلے گی میں دن گھنٹے پانی بھی نہیں پیتا تھوڑے سامنے تھوڑے نوڑوں چوکنی انرجی لانگا تھوڑے نوڑوں کٹ کھانگا ہے تو پھر کسی جائکارہ نہیں لگا لے گا ہاتھ چکے جوڑ نہ لانگے دوستو ہی بکارتے بڑنگی گا اور جیکارہ میں پہاڑا دوستو ہی لین길؟ جائکارہ جگ جٹرین بھوانی کھ principe پھر کٹ 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 کٹک کٹ 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 و niڑ thing اور سچے دربار کی بڑ سچے دربار کی جائے ماتا دین جائے ماتا دین جائے ماتا دین یہ راجل اس خرشتی کے جگہ آرمب کی شروعات ہوتی ہے دو لوگ پیدا ہوئے ایک منو ایک دنو جہاں تو سننا دونوں بھائی تھے منو سے مانو اور دنو سے دانو اب ایک ہی گھر میں دو بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی سادنا تبصیہ کر کے یوکے سادک بن سکتا ہے ایک لڑائیاں کر کے جگڑے کر کے نہ جانے کیسے کیسے کام کر کے نہ جانے کیا بن جائے اسی شریر سے لوگ مہاتمہ بھی بن جاتے ہیں اور اسی شریر سے لوگ چور ڈاکو بھی بن جاتے ہیں شریر تو وہی ہے گرو جائے ماتا منو سے مانو ہوئے اور دنو سے دانو یہ جو دنو ہے نا اس کی ویچار گھارہ اچھی اچھا سارا ویچار گھارہ کا ہی تو کھیل ہے ویچار اچھے ہیں تو سبھی اپنے ہیں ویچار اچھے نہیں تو گھر کا آدمی بھی اچھا 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 ویچار اچھے ہوں تو پرائیا بھی اپنا لگتا ہے ویچار اچھے نہیں تو اپنا بھی حرے گول جو حرے وہ اپنے کیسے بات گے جی کبھی ہمارے کام تو آتے نہیں کہے گئے اپنے تو دنو نے دو لڑکوں کو جنم دیا دنو کے دو لڑکے ایک کا نام ہے رم ایک کا نام ہے کرم کیا نام ہو رم اور کرم یہ رم اور کرم اپنے پتا جی کو پوچھتے ہیں پتا جی ہمیں بتائیے کہ ہم کون سی سادنہ کریں کون سی تفسیہ کریں کہ ہم پشک و بجیتہ بن جانے ہیں جان سے سننا اگر آپ نے جیتنا ہو تو دھرم کرم کو جیتا محتو دینا چاہیے آدمی جیت جاتا اورنا جیت کر بھی ہار جاتا گرا جیتا اور لوگ دھرم کرم کے کام کے لئے اتنی محنت نہیں کرتے جیتنی دوسرے کاموں کے لئے کرتے ہیں گرو جیمات ہے دن کا سونا بھی حرام جاگنا بھی حرام جو آدھی ہوتی اسی آرام سے مٹ جاتی اور اتنی محنت گئیں بھگوان کو پانے کے لئے کرتے تو راجہ بن ہی جاتے اور ہم لوگو بلٹا ہی کرتے ہیں گرو جیمات ہے اب دیکھو ہم نے کوئی لیکشن نہیں کبھی لڑا ہے نہ ہی لڑ سکتے ہمارے پاس تو الیکشن لڑنے کی اوقات ہی نہیں یہ طاقت ہی نہیں پھر بینہ الیکشن سے بھی راجہوں کا جیون ہے بھولو ہے کی نہیں نہیں ہے تو بتاؤ ساری پارٹیوں کے نیتا ملتے ہی رہتے ہیں کیونکہ ہماری جو سرکار ہے جس کے ہم کارے کرتا ہیں وہ سب کے بات آبیتا ہے بھولو ہے کی نہیں اس لئے بڑی بڑی سرکاریں بدل جاتی ہیں پر اپنی سرکار کبھی بدلنے والی ارے بول دو نہ کبھی بدلی نہ کبھی بدلے گی بھولو جیم آتا ہے تو یہ رمب اور کرمب پیٹا جی بتاؤ کونسا کام کریں کہا پیٹا سادنا کرو تبسیہ کرو اب اس رمب نے گرمی کے دنوں میں چاروں اور آگ لگا لی اور بیچ میں کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا اور تبسیہ کرنے لگا ارے جو کرمب تھا یہ ساتھ میں ہی نجدیگ پانی تھا یہ گلے جتنے پانی میں کھڑا ہو گیا اور پانی میں تبسیہ کرنے لگا سمجھنا جو رہے اس بات ملو جائے ماتا جو رسے گئی ہے جی رہا ساری بھدو ہاتھ اڑا گے گئے دو دیکھئے یہ شکتی نہ ہو تو آدمی بول بھی نہیں سکتا بول سکتا دو بتاؤ بینا شکتی سے تو آدمی دیکھ بھی اگر یہ شکتی اندر سے نکل جائے اسی شریر کو لوگ ڈیٹ گوڑی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور شکتی نہ ہو تو چلنا بھی مشکل کھانا بھی مشکل پینا بھی مشکل یہ سارے کھیل کون کھیل رہی ہے شکتی شکتی نہ ہو تو آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا اچھا یہ گھمنڈ کی شکتی کئی ہوتا وہ نہیں ہوتا کی نہیں ارے ہم کوئی ایسے ہیں عیسہ کر دیں گے اندر شکتی ہے نا لیکن وہ شکتی نکل گئی یہی شریر کیا بن گیا مردہ کیا بن گیا مردہ تو یہ شکتی کی قطع ہے اے بیٹا جنمیجے اب کرم پانی میں تفسیہ کر رہا تھا اندر سوچنے لگا یہ دونوں بھائی تفسیہ کر لیں گے تفسیہ کے بدلے میں ہم ہی تو دکھ دیں گے اچھا ان کے من کی بھاونہ اچھی راکسس کون بنتا ہے جس کے من کی بھاونہ اچھی نہیں ہوتی ورنہ سبھی دیویتا ہی تو ہیں اس کا من اچھا نہیں اس لیے یہ مگر مچ بن کر کے پانی میں چلا گیا اور کرمب کا اس نے رام نام ست کر دیا بھائی رمب کو بتا لگا رمب سوچنے لگا یہ اندر بڑا دشت ہے جان سے سننا اسی بھی یہ بھاگوان شریف کرشنا جی نے اندر کی پوجا بند کروائی تھی گووردھن پوجا کے سمجھ رہے ہیں اندر کی کہیں پوجا نہیں ہوتی پورے دھرتی پر اندر کا کہیں مندر نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اندر راجہ بھی بن گیا لیکن راجہ بننے کے بعد بھی اس کے من کا ڈر نہیں گیا یہاں سے ایک سکشہ ملتی ہے یہ جو راج نیتا ہوتے ہیں ہر سمیں ڈرے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے پدھوی گرینگلے تب بھی ڈرے ہی رہتے ہیں پانچ سالوں بعد پھر بیڑاگر کھونے والا نہ جانے کیا ہو جائے کہ ڈرے ہی رہتے ہیں اندر ڈرہ رہتا تھا ہم آپ تو کس کیت کی مولی ہیں ہم تو مولی بھی ارے بول دو اندر ڈرہ رہتا تھا اس لیے بھگوان جی نے اندر کی پوجا ہی بند کروا دی کرشنوطار میں ارے اندر کی پوجا نہیں کریں گے پتا جی ہم گووردن پہاڑ کی پوجا کریں ایک سمدیش اور دیا بھگوان جی نے بھئیہ پہاڑ کی پوجا کا مطلب ہے کہ پیڑ پودھے لگائیں گے اس لیے میں نے کل بھی نیویدن کیا تھا آج بھی نیویدن کر رہا ہوں آپ جتنے سال کے ہو گئے پانچ پانچ کلوں کے دس کلوں کے کیک کو کٹ رہے ہیں وہ پیڑ پودھے لگائے اگر وہ جتنے سال کے ہو گئے اتنے پودھے لگاؤ ٹھیک ہے اگر آپ کو جگہ نہ ملے لگانے کی تو ہماری طرف آ جاؤ بہت جنگل ہے سارا جنگل کھالی ہی پڑا بہت کچھ دیا ہے بھگوان میں آپ کو بھلو جائے ماتر آگر کے پیڑ پودھے لگائیے اور ان کی پروٹیکشن کے لیے جنگلیں بھی بنوائیے پھرے تھوٹے پیسے سد پیوگ ہونا نہیں تو تھا نو پتہ یہ جنا کھڑ جیادہ پیسے ہم دے کیا بڑھتے بعد ماؤ میں سنے آنے دل نہیں کھڑی کیا بڑھتے کھڑ پے وہ جیادہ کھڑ کھڑ کھڑے پھر یہ میں نہیں کہا ساستر گھن دے جنا جیادہ پیسہ کھڑھا کر کے کھڑڑی مار کے بیٹھے نہ دان کرنا نہ پون کرنا نہ لینا نہ دینا بس سمجھے رو کیا بڑھنے پھر ہو کھڑے ناگ پھر کو می جانے اوڑے پھرے اے میرا راپ یہ سے کھڑ کے ٹوڑا پتہ دان کھڑ وہ بوز دو بلو جائے بات جو سے کہو سارے ہی بھل ہاتھ ڑھا کے کہو اس لیے پہاڑ کو پہاڑ کو پہاڑ کو پوجھنے کے کیوں کہا کہ پرگریتی کی سیوہ کرو ورنہ آنے والے سمیہ میں سانس لینا ہی اب جگو ڈویلمنٹ کے نام پر سارے پیڑ تو گھٹ رہے بدھی کا تو پتہ رکھتا کہ بدھی کون سی یہ پیڑ تو گئے بیچار بلو جائے ماتر اس لیے بھائی لگا دو پیڑ ورنہ سانس لینا سلینڈر دی کنے کے خدنے بلو جائے ماتر سمجھ رہے اس لیے اندر کی پوجہ بھولوان نے کیوں کیونکہ اندر کا من ساف نہیں اور اگلی بار کو اندر کا جو پد ہے راجہ بلی کو ملے گا راجہ بلی اندر بنیں گے پچھلے اندر کا پتہ ہی ساف کر دیا راجہ بلی اس لیے جو یکیوں کی سہایتہ لیتے ہیں پوجہ پاٹ کی سہایتہ لیتے ہیں انہیں جیتنے سے کوئی روک ارے بول دو نہیں سکتا بلو جائے مات جو اس سے کہے اب رمب نے چاروں اور آگ لگائی ہے برحمہ جی کی سادھنا کر رہا ہے برحمہ جی پڑکٹ ہو گئے بھے برحمدی باملہ بڑا گٹ گٹ ہو گیا میرے بھائی کو اندر نے مار دیا مار مجھے عمر کر دو برحمہ جی کہنے لگے بیٹا عمر تو ہم بھی نہیں ہمیں بھی نشط سمیہ پر شریع چھوڑنا پڑکا لیکن ہاں میں تمہیں ایک ایسا مردان دے سکتا ہوں تمہیں ایک ایسا دیف پتر پر ہوگا جس پتر کا مقابلہ کوئی بھی دیوتا کر ہی نہیں پائے گا اور اس پتر کے لیے اس کا سنگھار کرنے کے لیے اکھل کو ٹی کر ماند نائی کا جگ جن جگ اچھا ہاں اور جاؤ ہمارا بردان ہے آشیر باز ہے راستے میں چلتے چلتے تمہارا دل جس پر بھی آسک ہو جائے گا اسی کے گرب سے وہ دٹ تمہارا کتر جن ملے گا اب یہ تپسیہ کر کے چلا آ رہا تھا راستے میں جو من کا کوئی پتا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ من چنچل ہے من چنچل ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ یہ برائی پر بھی نہیں ٹھہرتا اور اچھائی پر بھی نہیں ٹھہرتا مطلب آپ جہاں ٹھہرانا چاہیں وہاں اس کو ٹھہرا سکتے ہیں گلو جہم آجا جو سے کہو سارے گل بس مہاراج جیسے چلتے چلتے پربتوں کو دیکھ رہا ہے پہاڑوں کو دیکھ رہا ہے سب کو دیکھ رہا ہے اسے کوئی نجر ہی نہیں آیا لیکن آتے آتے راستے میں اسے ایک مہیسی نجر آگئی مہیسی اس مہیسی کو دیکھ کر گئنے لگا اس میں ایک ٹکر ماری ایک سنگ کو بھی اڑا دیا ارے اس مہیسی میں اتنا بل ہے اور مجھے تو لگتا ہے میرے جو پتر ہو اس مہیسی کی طرح بلوان ہو اور اس کا نام مہیسی سرحی رکھوں اتنا من میں بچار گیا اور برحمہ جی کا بردان تھا کہ جس اس کے اوپر تیرا من آ جائے گا اسی کے گرب سے تجھے پتر ملے گا یہ شکتی کا گھیل ہے بلو جائے ماتر اسی مہیسی کے مادھیم سے اسے مہیسی کو گرب دھارن ہو گیا بلو جائے ماتر لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک جھنڈ آ گیا وہ جھنڈ آپس میں لڑائی کرتا ہے اور یہ جو مہیسی ہے آگے جلتا ہوا ایک کنڈ تھا اس جلتی ہوئی لکڑی پر جڑ جاتی ہے اور مہاراج اس جلتے ہوئے کنڈ سے اس لکڑی سے دو پرش پیدا ہوئے ایک کا نام ہے مہیس سر ایک کا نام ہے رکت بیج کیا نام ہے جو سے بہت سمجھ میں آگی کتا بلو جی مہیس جو سے کہیے لگے بیاس جی کہنے لگے یہ راجہ جن مہج یہ رکت ریج یہ بھی سادھنا آرادھنا کرنے لگ گیا اور مہیس سور بھی تفسیہ کرنے لگ گیا یہ دونوں ہی برنمہ جی تفسیہ کرتے اس لیے بھئیہ تفسیہ میں بڑی طاقت ہے سادھنا کرنی چاہیے تفسیہ کرنی چاہیے جو لوگ تفسیہ کرتے ہیں سادھنا کرتے ہیں جی میں انہیں کوئی بھی کام اسمبھل بول دو نہیں ہوتا برو جی مہتا جو سے کہو ان دونوں کو تفسیہ کرنے دو کرنے دو ان کو آرادھ موسیقی